سب کلائے کیجئے حصاب سے چونکہ چاندی کا بھاؤ جیسے گھٹے گا بڑے گا تو مہر کی مقدار بھی کم زیادہ ہوگی فی زمانہ کم اس کم مہر پچیس سو روپے کم سے کم رکھنا چاہیے پچیس سو ستی نظار یہ کم سے کم رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے لیکن مہر مقرر کرتے وقت عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت کو دیکھیں کیونکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم سے کم مقرر کیا گیا ہو اب کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ چاندی کے بھاؤں کے حساب سے یہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے تو آج کے دور میں کم سے کم پچیس سو سے تین ہزار روپیہ کم سے کم ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے اب لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں لاکھوں روپیہ مہر بانتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے تو فرمایا گیا کیمیہ سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا شخص کل قیامت کے دن زانی کی حصص سے اٹھایا جائے گا اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کریں اور عورتیں بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں اور مہر کی رقم ملے تو عورتیں اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتی ہیں کامینٹ کامینٹ شیئے جارو کریے